احبابِ زیبکار اس وقت موجودہ حالات میں احلِ صورت و جواب کی ایک نامور شخصیت مستلط عالم دین ہزاروں علماء کے اسفاد کنزر علماء ڈاکٹر محمد شرف حاصل تلالی زیدہ شرفوں کے مطالب فیس بک پر اور وارس ایپ پر جو طفال پر تمیزی پر پا ہے اس کے حوالے سے میاستانہ علیہ کونٹلا شریف کی سمیداری کے ساتھ خصور مضمت کرتا ہوں اور میں ہاتھ جوڑ کر میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو میں ہاتھ جوڑ کر ان پیرانِ ازام مشایخِ ازام محراب و ممبر کے وارس خطابہ نادخان ان سے بڑی ہی محبت کے ساتھ اور دردِ دل کے ساتھ یہ عرضو ان کے سامنے رکھ رہا ہوں خدارہ اہلِ سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہلِ سنت کو جوڑنے کا کام کیا جائے اہلِ سنت کو توڑا نہ جائے بلکہ اہلِ سنت کو جھوڑنے کا کام دیا جائے کیا یہ طوفان ہے جس کو دین کی امتدا کا بھی لگ نہیں وہ بھی کنزل علماء کے ساتھ آمنے سامنے ہو کر آمنے سامنے ہو نہ تو کیا فیس بک پر ووٹس ایپ پر وہ وہ لفظ استعمال کر رہا ہے جو سننے کے قابل نہیں ہے خدارہ جانے کے بعد تو آپ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہو وہ فلاں بھی تھا وہ فلاں بھی تھا وہ فلاں بھی تھا وہ فلاں بھی تھا لیکن خدارہ زندگی میں بھی ان کی قدر کرنا سیکھو اگر ایک لفظ کو جس کے استعمال کی مجبوری تھی اس کو استعمال کیا گیا اور پھر اس سے بڑے ہی واشگاف انداز میں بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے ٹائٹل کے ساتھ اپنی گردن کو جھکایا گیا اب اس سے اوپر کیا ہوگا اور میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ سنا اور وہ کلپ کیا تھا ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگر میرے خیال میں حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق بیادہ بھی اور گستاخی والا کروڑ و حصہ بھی ہو تو اللہ مجھے زندگی نہ دے مجھے ابھی تباہ کر دے مجھے ابھی تباہ کر دے اس کے بعد میرے ذہن میں تو بالکل کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے حضرت گرامی بے بڑے وصوق کے ساتھ کنزل علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آسل جلالی کے عقیدہ اہل سنت کی گرنٹی دیتا ہو وہ سننی ہے وہ سننی ہے فکر رضا کے سہمینار ہو رہے ہیں افکار رضا کے سہمینار ہو رہے ہیں اور آلہ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا کا تو سبق یہ ہے اے خار سہرائے نبی اے خار سہرائے نبی پاؤں میں تیرا کام کیا آمیری جاں میرے دل میں آ دل سے گزر یہ ہے رضا تیرا جس کی فکر کو لے کر کنزل علامہ پوری دنیا میں پیغام قوام کر رہے ہیں ان کے بارے میں بیعدوی کا گستاخی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا الحمدللہ سم الحمدللہ ڈاکٹر محمد اشرف آسل جلالی نے اپنے جملوں کو واپس لے کر اور اس میں بڑی خوبصورت انداز کی تشریح کے ساتھ امت کے درد پر زخموں پر مرہم رکھا ہے ہمیں اس کو محسوس کرنے کی توفیق اتا فرمائے میں دوبارہ ہاتھ جوڑتا ہوں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدارہ اب یہ سلسلہ یہاں ہی بند ہو جانا چاہیے یہاں ہی رک جانا چاہیے ہزاروں گستاخ صحابہ اکرام کے وہ آوارہ پھر رہے ہیں ان کے خلاف تو کوئی افارلی کاٹھی جا رہی کوئی اتجاج نہیں ہو رہے کوئی جلسے نہیں ہو رہے ہمیں اپنا مو اور اپنے تھپڑ کے ساتھ ہم باتے کر رہے ہیں خدارہ اس راستے کو اس سلسلے کو یہاں ہی ختم کرو اللہ تعالیٰ میرا درد میرے یہ جذبات منفیز انداز سے نہیں مصفت انداز سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ اللہ تعالیٰ